ادھکار فہد مصطفیٰ کو پولیس کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا آئی جی سین گلام نبی میمن نے سینٹرل پولیس آفیس کراچی میں ایک سادہ پروہکار تقریف کے دوران پاکستان فلمز ڈراما سٹیج کے معروف ادھکار فہد مصطفیٰ کو پولیس کے اعزازی خطاب سے نوازا فلم قائد آزم زندہ باگ میں فہد مصطفیٰ کے ایسے چو غلاب کی کردار کو بہت مقبولیت ملی اور ان کی کردار کو سراتے ہوئے یوم ازادی کے موقع پر ادھکار کو ان کی اس کارکردگی پر پولیس کی اعزازی خطاب سے نوازا گیا نبیل قریشی کی حداد کے عریمے بننے والے اس فلم میں ادھکار نے اپنے کردار کے ذریعے بد انوانی رشوت سدانے اور دیگر سماجی برائیوں سے پردہ اٹھانے کے علاوہ عوام میں سین پولیس کے مضبط کردار کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی اور پولیس کی اچھی کارکردگی کو عوام کے سامنے لائے آئی جی سن سے ملاقات میں فہد مصطفیٰ نے سین پولیس کی کارکردگی کو بہترین نتائج کے حوالے سے اپنی قیمتی تجویز شیئر کی اس اہم موقع پر فہد مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ آج مجھے یقین ہے کہ غلام نے اپنے سارے بڑے خوابوں کو حاصل کر لیا ہے انہوں نے آئی جی سن غلام نبی محمد سے اظہاری شکریہ کرتے ہوئے کہا کہ یوم ازادی کے موقع پر مجھے پولیس کے اعزازی خطاب سے نوازنا میرے لیے بائیس مسارت اور افتخار ہے تقریب میں سی بی ایل سی چیف زبیر حبیب کے علاوہ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ڈی آئی جی ٹریننگ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ڈی آئی جی ٹریننگ سینڈ ڈی آئی جی کرائیم ڈ انویسٹیگیشن سینڈ اور اے آئی جی آپریشن سینڈ ڈی آئی جی ویل فیر بھی موجود تھے الاوہ آزی حدادکار نبیل قریشی مسنف اور فلم ساز فضا علی مرزا اور لسی ایس ان کے چیرمن کمیل حیدر شاہ بھی موجود تھے وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں